اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنی ایک اور ویڈیو میں تو یہاں میرے پاس ایک جرسی کا فیبرک ہے جو کہ بہت ہی ٹرینڈ میں چل رہا ہے آپ نے انسٹراغرام پر اور ویسے بھی شورٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کی میکسیاں بن رہے ہیں لوگ اس کو بہت زیادہ پہن رہے ہیں یہ ٹوٹون شیرڈ میں بھی آ رہا ہے اور سنگل شیرڈ میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو سٹچ کرتے ہیں تو اس پر مشین ٹاپ کر مشین اس پر صحیح طرح سے سلائی نہیں لگاتی تو میری ایک سبسکرائبر کا مجھے انسٹراغرام پر میسیج آیا تھا کہ پلیز آپ اس کو سٹچ کرنا بتائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم دو فیبرک کو آپس میں اس طرح سے جوڑیں گے جیسے کہ ہم ڈبل فیبرک کو آپس میں سلائی لگاتے ہیں تو اس پر ہم سلائی چلا کے دیکھیں گے تو جب ہم نے اس پر سلائی لگائی ہے تو ہماری سلائی جو ہے وہ بلکل ٹھیک آ رہی ہے اس حصے پر یہ میں آپ کو قریب سے دکھ ڈبل فولڈ کریں گے جیسے کہ چھوٹے بچوں کے پانچے کے لیے ڈبل فولڈنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پر بہت زیادہ ٹاپ کر رہی تھی مشین اس کی چال بلکل بھی فیبرک کے اوپر ٹھیک نہیں آ رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے گھر میں کوئی بھی کاغذ آبیلیبل ہے چاہے بچوں کی پرانی والی کوپیاں ہیں جو ویسٹ ہوئی ہوتی ہیں تو آپ ان میں اس طرح کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے پیسیز جو ہیں وہ کٹنگ کر دیجئے سب سے پہلے تو آپ نے مشین کے اس حصے میں یہاں پہ ایک ڈروپ آئل کا اس طرح سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دھاکہ جو ہے وہ بہت کھچ کے نہیں آتا بہت سوفٹ ہو کے آئے گا اور یہاں پہ اب ہم نے رکھنا ہے یہ کاغذ کاغذ ہم نے کس طرح سے رکھنا ہے کچھ رک گیاں یہاں پہ گلتی کر جاتی ہیں کاغذ وہ رکھتی ہیں اوپر اور اس طرح سے اتنا کوئی مشکل ہوتا ہے نا کپڑے کو سلائی کرنا جرسی یا ویلورٹ جو ویلورٹ جرسی وال ہوتی ہے نا وہ بھی بہت سی مشینیں ایسی ہوتے ہیں جن پہ نہیں سٹیچ ہوتی ہے اچھا اب آپ نے کاغذ جو رکھنا ہے نا وہ اس جہاں پہ سلائی لگنی ہے نا اس کے میڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کاغذ کو آپ نے رکھنا ہے نیچے اب اوپر سائیڈ پہ ہم نے لگانی ہے سلائی اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین نے بلکل بھی کہیں پہ ٹاپ نہیں کیا بلکل ایکول جو ہے وہ سلائی لگی ہے آپ چاہیں تو مومبتی کی جو موم ہوتی ہے اس کو بھی نیچے سائیڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہ ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی کاغذ تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے ٹیپ نمبر دو ہماری یہ ہے کہ بہت سی لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہماری مشین جو ہے وہ بار بار دھاگا توڑتی ہے تو ہم کیا کریں ہم نے سوئی بھی چینج کر کے دیکھی ہے لیکن مشین پھر بھی دھاگا توڑ رہی ہے اور سلائی ٹھیک طریقے سے نہیں لگاتی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سوئی کو چینج کرنا ہے یہ جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گہرا سا اس طرح سے نہ کٹ سا ہوتا ہے جس سوئی میں یہ گہرا سا کٹ ہوتا ہے کیونکہ د گزرنا ہوتا ہے وہ سوئی آپ کی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے سوئی کی آپ نے نوک چیک کر لینی ہے اور یہ دیکھ لینے ہے کہ آپ کی سوئی جو ہے وہ ٹیڑی تو نہیں ہے دوسرے نمبر بھی آپ نے سوئی کو فکس اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے سوئی کو بلکل اس والے پوائنٹ سے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ جب آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کا فلیٹ والا اس طرف جو اس کا فلیٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ اس والے حصے کے ساتھ آپ نے اچھے سے جوڑ کے اوپر کو تب آپ نے سوئی کو جو ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ حصہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر پھر بھی آپ کی سوئی جو ہے وہ دھاگا توڑ رہی ہے تو آپ نے مشین کا فٹ جو ہے اس کو کھولنا ہے then اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا مشین کا فٹ جو ہے وہ نیچے سے بہت زیادہ گھست تو نہیں گیا ہوا اس کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے کہ ہماری مشین کی چال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے دھاگا ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس چیز کو چیک کرنے کے بعد وہ سارے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ اس میں مسئلہ کرتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کام کے دوران ہماری سوئی ٹوٹ جاتی ہے کوئی موٹی والا فیبرک ہم سٹیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی موٹا کپڑا سٹیچ کرتے ہیں تو ہماری مشین کی سوئی ٹوٹ جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ سوئی ٹوٹنے کے بعد لگتی کہاں ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے آپ نے یہ جو پلیٹ کے اندر یہ گول سا سراخ ہے یہ جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ سراخ میں کٹ تو نہیں پڑ گئے کیونکہ جب ہمارا دھاگہ نیچے سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس جگہ سے دھاگہ اوپر کو آتا ہے اگر اس میں کٹ پڑ جائے نہ تو پھر بھی دھاگہ چھلتا ہے جب تو وہ ٹوٹ جاتا ہے ہم لوگ سوچ جاتے ہیں کہ سوئی ہماری ٹھیک ہے فٹ ہمارا ٹھیک ہے پھر بھی دھاگہ ٹوٹ رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہم فوراں مکینک کے پاس بھاگتے ہیں اور وہ بہل سے پیسے ہم سے چارج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اگر یہ پوائنٹ بھی آپ کا کلیئر ہے ٹھیک ہے اس کو پلیٹ کو یہاں سے آپ نے کھول لینا ہے اس کے سکیو کھول کے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کٹ تو نہیں پڑے ہوئے سوئی ٹوٹنے سے اکثر کٹ پڑ جاتے ہیں دین آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے یہ جو ہمارا حصہ ہے نا یہ جس میں ہم دھاگہ ڈالتے ہیں دھاگہ چل چل کے جو ہے نا یہ بھی گھس جاتا ہے اس میں بھی نا اس جگہ پہ کٹ سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جب دھاگہ اس میں سے ہم مشین کو چلاتے ہیں نا پاؤں کو اوپر نیچے کرتے ہیں یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس میں دھاگہ ایسے گزرنے کی وجہ سے نا چھل کے ٹوٹ جاتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کٹ تو نہیں پڑ گئے ہوئے اپنا یہ تھوڑا بہت کام جو ہے آپ لوگ خود کر لیا کریں اس سے آپ کے بہت سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں مکینکوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے ویسے میں نے مشین پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ مشین کی آئیلنگ کیسے کرتے ہیں چھوٹا موٹا اس کا جو کام ہے شٹل کا کام ہے یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈیسکریپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی اور ویڈیو کے اینڈ پہ اینڈ سکرین پہ بھی لگا دوں گی آپ لوگ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی مشین کی سوئیاں ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب لڑکیاں سلائی لگانا سٹارٹ کرتی ہیں تو وہ یہاں پہ ایک غلطی کر جاتی ہیں میری ایک سبسکرائبر کا مجھے انسٹاگرام پر میسیج آیا کہ آپ بھی میں نے اپنی مشین ٹھیک کروائی ہے اس کے اچھے خاصے پیسے بھی میں نے دیئے ہیں کاریکر کو لیکن وہ پھر بھی سوئیاں ٹوٹتی ہیں یہاں دیکھیں میں نے سلائی لگائی اور اس طرح سے دھاگا جب ہم سلائی لگانے کے بعد کھینچتے ہیں تو سوئی ہماری تھوڑی سی ترچی ہو جاتی ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوئی میں خامسہ پڑ جاتا ہے تھوڑی دیر سلائی کرنے کے بعد سوئی ہماری ٹوٹنے لگتی ہے آپ اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ ہم کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ گلتیاں نہیں دہرانی یہاں میں آپ کو قریب سے بھی کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جب میں سوئی کا دھاگا کھینچ رہی ہوں تو سوئی ہماری سائیڈ پہ جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ترچی ہونے کے بعد یہ جب فٹ پہ بچتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے جب بھی سلائی لگانی ہے آپ نے فیبری کو اس طرح سے جب فول کرنا ہے سلائی لگانی ہے تو پہلے آپ نے پیچھے سے دھاگے کو پکڑ کے رکھنا ہے اور دین آپ نے یہ ویل کو تھوڑا سا گھما کے سوئی کو اندر کی طرف کر لینا ہے اندر کی طرف کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے اور اس طرح سے دیکھیں تو آپ کا دھاگہ بھی پیچھے کی طرف ہی کٹھا نہیں ہوگا اور سلائیاں آپ کے لگنے کے بعد آپ نے ثلائی آگین ویل کو گھمانا ہے تھوڑا سا اور پھر اس کو دھاگے کو کھینچ کے کٹنگ کر دینا ہے بلکل سیدھے سے آپ نے دھاگہ نہیں کھینچنا اس سے آپ کی سوئی جو ہے وہ تھوڑی سی فولڈ ہو جاتی ہے زیادہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے میں جب بھی سلائی کرتی ہوں ایک پیس کو میں نے سلائی لگائی تو اس طرح کا فیبرک کا کوئی بھی رف پیس اٹھاتی ہوں اس کے آگے لگا دیتی ہوں then اگلا اپنا جو کام ہے وہ کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارے دھاگے کی بچت ہو جاتی ہے ہمیں بار بار اس طرح کا لمبا دھاگہ کاٹنا نہیں پڑتا اور اس طرح سے ہم ایک دفعہ سلائی لگاتے ہیں then اپنا اگلا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ کپڑے کو سلائی کرتے ہیں اور اسی فیبرک کو آپ دوبارہ کٹ کر کے اس کے آگے لگا دیں اور آپ کا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا جیسے ہی ہم دیکھیں فیبرک پر سلائی لگاتے ہیں دھاگے کو پکڑ کے جو ہے وہ سوئی کو کپڑے کے اندر کر کے سلائی نہیں لگاتے تو دھاگہ ہمارا شیٹل کے اندر پھس جاتا ہے دھاگے کی بر پھس جاتی ہے جس سے ہماری مشین کا شیٹل جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ہم بھی گنرس سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا لیکن آئندہ آپ میں ایسی گلتیاں نہیں کرنی تو نیکس ٹرائی کوشش کروں گی کہ میں ایک بہت ڈیٹیل سے ویڈیو جو ہے وہ مشین پہ بھی بنا دوں کہ اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گھر میں جو ہے اس کو کلیئر کر سکیں آئے ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ